لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہند اور سندھ کی قومیں جیو عرب میں آ کر آباد ہو گئی تھی جن میں ہم نے سرسری طور پر زت یعنی جاٹ کا ذکر کیا مید کا ذکر کیا سیابجہ کا ذکر کیا اساورہ کا ذکر کیا بیاس راہ کا اور تھاکو یعنی تکاکرہ کا آج جاٹوں کے متعلق ذرا تفصیلات دیکھتے ہیں جنہیں زت یعنی کہ جاٹ کہا جاتا ہے جاٹ جن عربی زبان میں زت کو کہتے ہیں یہ لوگ سیاہ رنگ کے خالص ہندوستانی قوم سے جو قدیم زمانے سے عرب میں بڑی تعداد میں آباد ہے یہ قوم سندھ اور پنجاب میں پائی جاتی ہے بلکہ بعض مورنخوں نے بلوچستان کے باشندوں کو بھی جاٹ بتایا ہے جیسا کہ لسان العرب بغیرہ میں آتا ہے کہ زت سندھ کے سیاہ رنگ کے لوگ ہیں ایک قول ہے کہ زت ہندی لفظ جٹ کا عربی لفظ ہے اسی طرح بعض کتاب میں جیسا کہ بحار الانوار میں بھی آتا ہے کہ یہ لوگ کالے رنگ کے سندھیوں اور ہندیوں کی جن سے ہیں اسی طرح مجمع البحرین میں آتا ہے کہ زت ہندوستانی ہیں بعض لوگوں نے جاٹوں کو سندھی اور ہندوستانی بتایا ہے کیونکہ بعض دفعہ عرب میں اس پورے علاقے کو ہند کہا جاتا تھا جس میں سندھ بھی شامل تھا اور ہند بھی شامل تھا اور بعض دفعہ دونوں کو الہدہ الہدہ ملک جانا جاتا تھا اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بلوچی جو لوگ ہیں یہ جت یعنی جاٹ انہیں بھی کہا جاتا تھا اور ان کی زبان جو ہے وہ سندھی اور ہندی سے ملتی جلتی زبان تھی تو بعض لوگوں نے اس کو یوں لکھا ہے جیسا کہ تقویم البلدان وغیرہ میں آتا ہے قدیم ترین ماہر انصاب اور یمن کی تاریخ کے عالم ابو محمد عبد الملک ابن حشام نے کتاب التیجان میں جاٹوں کو وسطی ایشیا کی قوموں میں بتایا ہے اور یمن کی قوم طبعہ اور تبابعہ کے حالات میں جاٹوں کو بنو یافس میں شمار کیا ہے کیونکہ اولاد نو میں بنو یافس میں ان کو شمار کیا ہے بارحال مورخوں نے جن جاٹوں کا عرب میں قدیم زمانے سے پایا جانا بیان کیا ہے وہ مکران بلوچستان ملتان دیبل وغیرہ سندھ اور اس کے اطراف کے رہنے والے قدیم عرب جغرافیہ نویس ابن خردادبہ نے مکران اور منصورہ یہ سندھ کے درمیان کئی سو میل تک پھیلا ہوا علاقہ ہے جسے جاٹوں کا علاقہ بتلایا ہے چنانچہ فہرج سے ایران سندھ کی طرف آنے والی شہرہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مکران کے ابتدائی سرے سے لے کر منصورہ تک تین سو اٹھاون فرسخ کا فاصلہ ہے اور پورا راستہ زد کی آبادیوں سے ہو کر گزرتا ہے یہ لوگ اس راستے کے محافظ ہیں اس تخری نے سندھ یعنی کہ منصورہ سے ملتان تک کے پورے درمیانی علاقے کو جاٹوں کا علاقہ لکھا ہے اور اس میں ان کی آبادیاں بتلائی ہیں سندھ کا ملک منصورہ اور پھر آگے زد کی بستیوں اور اطراف جوانب سمیت ملتان تک کے پھیلا ہوا علاقہ ہے اب الفدا کی تصریح جو ہے وہ بیان کی جا چکی ہے کہ بلوچستان کے باشند جاٹ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں اور ان کی زبان ہندوستان کی زبان سے قریب ہے ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں عرب میں جو جاٹ آباد ہو گئے تھے وہ حدود سندھ کے رہنے والے تھے اور مکران سے پنجاب تک ان کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھی ہندوستان کے جاٹ عرب میں مختلف طریقوں سے پہنچے ان میں کچھ تو اہلِ بسرہ یعنی کے باس عبلا یا بسرہ تھے ان سے یہاں سے عمان اور بہرین تک کے ساحلی علاقوں میں آباد ہو کر مویشی بھیڑ بکری اونٹ وغیرہ پالتے تھے اور کچھ مستقل طور سے ساحلی شہروں اور تحاتوں میں آباد ہو گئے تھے اور ان کی اکثریت شاہنِ ایران کی فوج اور سپاہ بن کر ایران اور عرب میں رہتی اس کا مرکز عراق میں عبلا یعنی کے بسرہ اور جنوب میں یمن تھا چنانچہ ایران میں قدیم زمانے سے جاٹوں کے بڑے بڑے شہر اور بارعونق بستیاں تھیں جو فارس سے عراق تک پھیلی ہوئی تھی سوق احواز سے فارس کی طرف جانے والی شہرہ پر تقریباً ساٹھ میل کے بعد جاٹوں کا بہت بڑا شہر تھا جسے ان کے نام ہی پر زد کہا جاتا تھا ابن خردازبان کا بیان ہے کہ احواز سے عظم تک چھے فرسخ کی مساوت ہے اور عظم سے عبدین پانچ فرسخ پر ہے پھر رام حرمز تک چھے فرسخ ہے پھر وہاں سے زد چھے فرسخ پر ہے خوزستان کے علاقے میں جاٹوں کا عظیم الشان اور بارعونق شہر تھا جو دو علاقوں میں تقسیم تھا اور دو ناموں سے یاد کیا جاتا تھا ایک کو حومت الزد یعنی جاٹوں کا علاقہ اور خطہ اور دوسرے کو خابران کہتے ہیں دونوں علاقے نہائید وسیع و عریض تھے اور دو ندیوں کے کنارے پر آباد تھے اس تقریب نے اقلیم قوزستان کے بڑے بڑے شہروں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حومت الزد اور خابران دونوں ایک ہی علاقے کے نام ہیں زد اور خابران دونوں دو بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر آباد ہیں کابل میں بھی جاتوں کی آبادی تھی انہی میں بعد میں کہا جاتا ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو نعمان بن ثابت آگے پھر زوتی ہیں وہ پیدا ہوئے انہی خاندانوں میں جن کا تعلق زوتی و نسل تھا جو کابل میں آباد تھے اور یعنی کہ پھر آگے جا کے ایرانی سلطنت کا حصہ بن گئے اسی طرح عرب میں جاتوں کے علاقے کے متعلق بھی بعض تفصیلات آتی ہیں تو فتح الحلب البلدان میں یوں لکھا ہے کہ سیابجہ زد اور اندراغار یہ ایرانیوں کے فوج میں ان کی قیدیوں میں سے تھے اس فوج کو ایرانیوں نے سندھیوں میں شمار کر کے انہی کے درجے میں رکھا تھا یعنی انہیں بھی لڑنے والوں میں رکھا تھا جب ان فوجیوں نے اساورہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ سنا تو یہ بھی مسلمان ہو کر حضرت ابو موسیٰ کے پاس آگئے اور آپ نے ان کو بھی اساورہ کی طرح بسرے میں آباد کیا اس سے پہلے ایران کے فوجی اساورہ کے اسلام لانے کے سلسلے میں شروعیہ اساواری کے مسلمان ہو کر بسرے میں آباد ہونے کے بیان میں یوں لکھا گیا ہے کہ شروعیہ اسواری اپنی جمعیت سمیت اور اساورہ سیابجہ میں آ کر مل گیا یہ سیابجہ اساورہ اسلام سے پہلے خلیج عربی کے سواحل میں رہا کرتے تھے یعنی ساحلی علاقوں میں یہی حال پھر جاتوں کا بھی تھا یہ لوگ سواحل یعنی ساحلی علاقوں میں چارے کی تلاش میں گھومتے رہتے تھے اور علامہ بلازری نے ایک اور مقام پر اس کو یوں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قدیم زمانے سے آباد جاتوں اور سیابجہ کی ایک جماعت کو شام اور انتاکیہ کے ساحلی علاقوں پر منتقل کر کے آباد کر دیا ان تمام تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ جات قدیم زمانے سے ایرانیوں کی فوج میں رہتے تھے اور ان سندھی سپاہیوں کو عام ایرانی سپاہیوں سے الگ قرار دے کر ان کی تنخواہوں کا میار ایرانیوں سے جدہ گانا تھا اور ان کی حیثیت جو ہے وہ بیگار کیسی تھی اسلام سے قبل یہ ہندو لوگ خلیج عرب یعنی خلیج فارس کے سرزبز و شاداب ساحلی علاقوں عبلہ یعنی کے بسرہ سے لے کر بحرین اور امان تک پھیلے ہوئے تھے اور عبلہ جس کے قریب بسرہ آباد ہوا ان کا بہت بڑا مرکز تھا بعد میں جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو ساحلی علاقے جو ہے جو شام اور انتاکیہ میں بھی ہیں ان میں بھی ان کی ایک بڑی تعداد آباد ہو گئی عبلہ کے بعد جاٹوں کا دوسرا مرکزی مقام بحرین تھا جہاں وہ اہد رسالت سے پہلے بڑی تعداد میں آباد تھے چنانچہ سن گیارہ ہجری میں جب بحرین اور اس کے اطراف میں ارتداد یعنی مرتدین کا فتنہ بپا ہوا تو جاٹ بھی اس کی لپیٹ میں آگئے اور حتم بن طبیعہ نے خطیف حجر اور حضم آباد جاٹوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور اپنے ساتھ ملایا حتم بن طبیعہ خطیف اور حجر پہنچا اور حضم کی پوری آبادی کو اور وہاں جس قدر جاٹ اور سیاہ بجا تھے سب کو گمراہ کر کے اپنی فوج میں شامل کر لیا پھر جب اسلامی فوجوں کے مقابلے میں ان کو شکست ہوئی تو ایک بہت بڑی جماعت دارین کی طرف بھاگی اور باقی شکست خوردہ کفار اپنے ملکوں اور قبیلوں میں چلے گئے اس سے ظاہر ہے کہ ہندوستان کے جاٹ بھی شکست کھانے کے بعد ہندوستان کی طرف بھاگے ہوں گے مکہ مکرمہ میں بھی جاٹ موجود تھے اور وہاں کے لوگ ان سے اچھی طرح واقف تھے جام ترمیزی کے ابواب الامثال کی ایک طویل حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بطحہ عرب میں جنوں کو دیکھا جن کی شکل و شباحت ان کے بیان کے مطابق جاٹوں کی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اردگیت کھچے ہوئے دائرے میں بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ میرے قریب آئے وہ لوگ اپنے بال اور جس میں جاٹوں کے مشابہ تھے میں نے ان کا سطر دیکھا اور نہ ان کا چمڑا مجھے نظر آیا مدینہ منورہ میں قدیم زمانے سے کچھ جاٹ موجود تھے جن میں سے ایک مسلمان جاٹ طبیب اور معالج تھا یعنی کہ ڈاکٹر بھی تھا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بتایا تھا کہ ان پر ان کی باندی نے سہر کر دیا جیسا کہ رجال السند والہند میں آتا ہے بہرحال غرض مشرق سواہل میں پھیل جانے کے ساتھ ساتھ عرب کے بڑے بڑے مقامات میں بھی وہ لوگ آباد تھے اور ان کی خاص خاص چیزیں عربوں میں رائچ اور مشہور ہو گئی تھی اور اپنی زندگی میں وہ ان کو برتتے تھے چنانچہ جاٹوں کے بال ترشوانے کی ایک قسم قلی ہے جو عربوں میں رائچ ہو گئی تھی جاٹوں کی نسبت سے کپڑے عرب میں مشہور تھے لسان العرب میں ہے کہ جاٹ سندھ کے سیاہ رنگ کے لوگ ہیں ان کی طرف ثیاب زتیہ منصوب ہے اس عبارت سے پتہ نہیں چلتا کہ ثیاب زتیہ خاص قسم کے کپڑے تھے جن کو جاٹ تیار کرتے تھے اور عرب کے بازاروں میں فروغ کرتے تھے یا پھر یہ ان کی ذاتی پوشاک کے کپڑے تھے جیسا کہ دھوتی وغیرہ جاٹوں کے ذریعے گانے کے باز ہندی راگ بھی غالباً قدیم زمانے سے عربوں میں مشہور تھے اور وہ ان کے ذریعے ہندی موسیقی سے محضوظ ہوتے تھے اس کی تصریح اگرچہ اس دور میں نہیں ملتی مگر جاہز نے کتاب الحیوان میں ایک شاعر کا رجز نقل کیا ہے جس میں اس نے مچھر کی آواز کو جاٹوں کے نقمے سے تشبیح دی ہے اس نے ایک مصرہ لکھا کہ پھر مچھر جاٹوں کے گانے کی طرح گا رہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں جاٹوں کا نقمہ بہت مشہور تھا تو عرب میں جاٹوں کے عطوار و عادات مشہور تھے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جاٹ عربی میں اپنی ملکی اور قومی خصوصیات قائم رکھنے میں آزاد تھے اور ان پر عربی زندگی اس طرح مسلط نہیں ہوئی کہ وہ اپنی ہندی زندگی کو بلکل ہی بھول گئے ہیں یا چھوڑ بیٹھے ہیں بلکہ انہوں نے عربی زندگی کو اپنے عدوار اور عادات سے متاثر کیا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جاٹوں نے اپنی ہندوستانی زبان خلافت راشدہ کے زمانے تک محفوظ رکھی اور وہ اسی میں گفتگو کرتے تھے مجموع البحرین میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں ہے کہ جب وہ اہل بسرہ سے جنگ کر کے فارغ ہوئے تو ان کی خدمت میں ستر جاٹ حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی زبان میں آپ سے بات کی اور کہا کہ اللہ ان اہل بسرہ پر لانت کرے کوئی اور نہیں بلکہ آپ اور صرف آپ امیر و حاکم ہیں اس کا سری مطلب یہ ہے کہ بسرہ کے جاٹوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت تک اپنی ملکی اور قومی زبان ہندی کو محفوظ رکھا اور وہ اسی میں گفتگو کرتے اور انہوں نے حضرت علی کی خلافت کا اقرار کیا یہی وجہ ہے کہ عرب کے جن لاقوں میں ہندوستانی آباد تھے خصوصیت سے بہرین وغیرہ کے ساحلی اطراف میں وہاں کے عربوں کی زبان ان کی زبان کے اختلاط کی وجہ سے غیر فسی اور غیر معتبر ہو گئی تھی چنانچہ قبیلہ بنو عبدالقیس اور عزد عمان کی زبان اس لیے غیر مستنت قرار پائی کہ وہ لوگ بہرین میں ایرانیوں اور ہندوستانیوں کی اختلاط کے وجہ سے عربیت کا جوہرک ہو چکے تھے یہی حال پھر یمن والوں کا بھی تھا اہد رسالت میں جاتوں سے مسلمان اچھی طرح واقف تھے اور ان میں ان کی رنگت شکل و شباہت اور لباس و حیت وغیرہ مشہور تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نے آپ سے بیان کی جس میں انہوں نے ایک مخلوق کو جاتوں سے تشبیدی ہے اور ان کے لمبے لمبے بالوں اور موٹے تازے جسموں کو خاص طور سے بیان فرمایا ہے حالانکہ یہ ان کی ماہیت یعنی ایک شیپ تھا جو ان کا ان کے سامنے آ رہا تھا یہ ایسا کہ انہوں نے خود فرمایا کہ نہ میں نے ان کی جلد دیکھی نہ جسم دیکھا خود رضی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جسمانیت میں جاتوں سے تشبیدی کہ بخاری کی روایت ہے کہ وہ اما موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے خوش قامت تھے کہ انہو من رجال الزت گویا وہ جاتوں میں سے تھے ایسے معلوم ہوتا ہے جسامت کے اعتبار سے اسی طرح جب دس ہجری میں نجران سے بنی حارث بن قعب کے مسلمانوں کا وفق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا یہ کون لوگ ہیں منہ اولائی القوم یہ کون لوگ ہیں جو بظاہر ہندوستان کے آدمی معلوم ہوتے ہیں جاتوں نے اپنی خصوصیت باقی رکھتے ہوئے اپنے کو عربی زندگی سے اس طرح ہم اہنگ کر لیا تھا کہ عربوں کے اجتماعی معاملات میں ان کا ساتھ دیتے تھے اور مختلف قبائل کے موالی اور خلفاء یہ یعنی کہ انہوں نے پیکس کیے ہوئے تھے اطراف کے عرب قبائل سے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے دوست تھے ان کے حلیف تھے ان کے الائز تھے یوں ان کے الائز بن کر ان کے طرفداروں کے شمار ہوتے تھے جیسا کہ آپ سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ قطیف حجر اور خط وغیرہ ساحلی علاقوں کے جاڑ ارتداد یعنی جب مرتدین کا زور چلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں ان سے جنگ ہوئی تو ابن طبیعہ کے ساتھ انہوں نے خلافت صدیقی کے خلاف کفار مشرقین کے ساتھ نکلے اس طرح یمامہ کی جنگ میں اسی زمانے میں مسیلمہ کذاب کی فوج کے پاس جو ہندی تلوارے تھی وہ غالباً ہو سکتا ہے کہ انہی علاقوں کے جاٹوں ہی کیوں بعد میں یہ لوگ باہرین کے مشہور قبیلے بنو عبدالقیس کے خاص حلیف اور طرفدار بن گئے تھے جاٹوں کی یہ روش اہد اسلام میں بھی قائم رہی اور وہ اسلام لانے کے بعد بھی اپنی پسند سے کسی نہ کسی قبیلے کے حلیف بن کر ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی معایت میں اسلامی غزوات میں شریک ہوتے تھے چناتے چودہ حجری کے بعد بسرہ کے جاٹ اور سیا بجا بنو ہنزلا کے ساتھ رہتے تھے اور مشرقین سے جہاد کرنے کے لیے ان کے ساتھ نکلتے تھے جاٹوں کی مسلمانوں کی باہمی آویزش سے ایک کنارہ کشی کے بارے میں بھی بعض باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ خاص بات ہے کہ جاٹوں نے بعد میں حد تل امکان غیر جانبداری پر عمل کیا اور کھل کر مسلمانوں اور عربوں کے اندرونی معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا بہرین کے جاٹ حتم بن طبیعہ کے دباؤں میں آ کر اہد صدیقی میں اسلامی فوج کے مقابلے میں ضرور آئے مگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنی غیر جانبداری کی پولیسی کو برقرار رکھا اور مسلمانوں کے آپس کے معاملات میں شریک نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ نہ جنگ جمل میں نہ جنگ صفین میں اور نہ ہی کسی اور جنگ میں شرکت کی بسرا کے مسلمان جاٹوں سے یہ شرط لی گئی تھی کہ وہ داخلی معاملات میں نہ پڑیں گے اور کسی جماعت مقابلے میں دوسری جماعت سے کی مدد نہیں کریں گے لیکن بعد میں حالات کے تقاضے سے ان کو مسلمانوں کی آپسی لڑائیوں اور تحریکوں میں کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دینا پڑا چنانچہ جمل اور صفین کے بعد یوم مسعود اور یوم زبدہ میں انہوں نے حصہ لیا اور عبد الرحمن من اشعس نے جب بنو امیہ کے خلاف قرآ کی جماعت کے ساتھ خروج کیا تو جاٹ اور سیاہ بجا بھی کھل کر اس میں شریک ہوئے حجاج بن یوسف نے اس بد اہدی کے جرم میں ان کے مکانات مسمار کرا دیئے وظیفے بند کر دیئے اور ان کو جلا وطن کر دیا اس کے بعد جاٹوں کی جمعیت منتشر ہو گئی اور انہوں نے اس کے انتقام میں بسرا اور بغداد کے اطراف میں بڑی شورش برپا کی اور ان کو تباہ برباد کر دیا گیا اہد رسالت میں جاٹوں کے اسلام کی تصریح اب تک ہم کو نہیں مل سکی اور نہ یہ پتا چل سکا کہ ان کی کوئی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام لائی تھی مگر یہ قطعی ہے کہ اہد رسالت میں یمن اور بہرین کے حدود کے بعض جاٹ مسلمان ہوئے تھے جنانچہ حضرت بیرستن ہندی رضی اللہ تعالی عنہ یمنی جو اہد رسالت میں اسلام لائے غالباً جاٹ نسل تھے البتہ اہد فاروقی میں جب چودہ ہجری میں بسرہ آباد کیا گیا تو یہاں مسلمان جاٹوں کی بڑی تعداد موجود تھی جو بنو ہنزلہ کے ساتھ رہتی تھی اور جب ایران کے اساورہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام لائے تو وہ بسرے میں ہی ان کے مسلمان جاٹوں اور سیابجہ کے ساتھ رہنے لگے مگر جب ان ایرانی اور ہندوستانی مسلمانوں کی بڑی تعداد اکھٹا ہو گئی تو بنو تمیم نے ان کو اپنی طرف کھینچا اور اساورہ بنو سعید کے یہاں چلے گئے اور جاٹ اور سیابجہ بنو ہنزلہ سے مل گئے بعد میں حجاج بن یوسف نے سنگلاک سے جاٹوں کو اور دوسری قوموں کو ان کے بال بچوں سمیت بلا کر مقام کسکر کے نشیبی سنگلاک علاقے میں آباد کیا جنہوں نے یہاں اچھی خاصی طاقت جمع کر لی اتفاق سے اسی زمانے میں بہت سے غلاموں اور بنو بابلہ کے موالی اور محمد بن سلیمان بن علی کے ننیال کے لوگوں نے بھاگ بھاگ کر یہاں پناہ لی اور ڈاکہ زنی اور حکومت کی خلاف ورزی شروع کر دی اس سے پہلے بھی یہ جاٹ کشتیوں کو روٹ لیتے تھے پھر رفتہ رفتہ ان کی جمعیت کے ساتھ ان کی جرت و طاقت بڑھتی گئی یہاں تک کہ معمون کے زمانے میں انہوں نے بسرے کا تمام نشیبی علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا اور بسرہ سے جو کشتی اور جہاز بغداد جاتا اس کو لوٹ لیتے جس سے بغداد اور مصر کے درمیان بحری سفر اور حمل و نقل کا سلسلہ بند ہو گیا اور اس کا سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا خلیفہ معتصم نے اپنے زمانے میں ان جاٹوں کی خلاف فوجی کاروائی کی اور ان کی سرکوبی کے لیے خوراسان کے ایک فوجی افسر عجیف بن عمبسہ کی سرکردگی میں فوج روانہ کی عجیف بن عمبسہ کو پورا اختیار دیا گیا کہ اس مہم میں جتنا بھی سرف و بے تکلف خرچ کیا جائے عجیف نے بڑے احتمام سے جاٹوں کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی اور گرفتار کر کے بغداد لایا ان میں کچھ لوگوں کو خانقین میں رکھا گیا اور زیادہ تر تعداد عین زریعہ اور دوسری سرحدوں کی طرف بھیج دی گئی ابن عصیر کا بیان ہے کہ بہرین کے علاقے حضم جاٹ اور سیابجہ آباد تھے مامون نے دو سو پانچ ہجری میں ان سے جنگ کرنے کے لیے عیسیٰ بن جزید جلودی کو پھر دو سو چھے ہجری میں دعود بن محسحور کو متعین کیا اس کے بعد دو سو انیس ہجری میں عجیف بن عمبسہ نے اس کو وزیر کیا بہرحال مسعودی نے کتاب التنبیح والاشراف میں لکھا ہے کہ معتسم کے زمانے میں ہندوستان کے بہت سے جہاز گرفتار کیے گئے ان میں ایک بہت بڑی جمعیت تھی جو ساحل فارس ایران امان اور بسرا اور مختلف درمیانی علاقوں میں یہ ڈاکہ زنی اور خون ریزی وغیرہ کیا کرتے تھے ہندوستان کے قہت اور گرانی کی وجہ سے یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں نقل مقام کر کے مان فارس اور احواس کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور ان کو یہاں غلبہ حاصل ہو گیا معتسم نے ان کو وہاں سے نکال کر خانخین اور جلولہ میں اور شام کے شہر عین زوریہ میں آباد کیا اسی کے بعد سے ملک شام میں بھینسوں کا رواج ہوا اس سے پہلے وہاں کے لوگوں نے بھینس نہیں دیکھی تھی یہ ہے ہندوستان کے ان جاتوں کی مختصر تاریخ جو قدیم زمانے سے عرب میں آباد تھے اور اسلامی دور میں انہوں نے بسرا اور بغداد کے درمیان اپنی ایک آزاد ریاست قائم کرنے کی کوشش کی اور خلافت عموی اور خلافت عباسی میں بڑی شورش برپا کی اس لیے حکومت کو ان کا استحصال کرنا پڑا جاتوں میں بعض بڑی اور مشہور شخصیتیں بھی گزری ہیں مثلا ابو سالمہ زتی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی طرف سے بسرے میں آباد زیابجہ کے حاکم مقرر کیے گئے تھے بہت ہی صالح اور نیک بزرگ تھے محمد بن عثمان زتی بصری کو جاتوں نے اپنے غلبے اور فتنے کے زمانے میں اپنا حاکم بنایا تھا اسی زمانے میں انہوں نے سماق زتی نامی ایک شخص کو بھی اپنا امیر بنایا تھا بہرحال تاریخ ابن خلدون یا رجال السند والہند میں ان تمام چیزوں کی اور مزید تفصیلات موجود ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہند کی کچھ اور جماعتیں جو عرب میں آباد تھیں ان کے متعلق کچھ دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی